بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بڑا اہم دن تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم سماعت ہوئی آج الیکشن کمیشن نے جو ریویو پیٹیشن فائل کی تھی اس کی چودہ میں کے الیکشن کے حوالے سے چیف جسے صاحب کی جو گفتگو ہے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں میں کمرہ عدالت میں موجود تھا باہر کے مناظر آپ دیکھ چکے ہیں تھوڑا سا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آئے کیوں ہیں اور انہوں نے میسیج کیا کیا سب سے پہلے تو اٹرنی جنرل آف پاکستان آئے صبح صبح نو بجے آئے اور ان کی چیف جسے سے ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے اور پھر سماعت شروع ہونے سے تھوڑی دیر قبل آئے ایسا لگتا ہے کہ میسیجنگ ہوئی چیف جسے آف پاکستان نے آج جو اپنی سماعت میمت سن رہا تھا بہت سارے لوگ مختلف انداز میں باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی عمرتہ بندیار لیٹ گئے کوئی کہہ رہا ہے جی عدالت نے یہ کیا کیا لیکن جو انہوں نے بات کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیصلہ خود کیجئے گا انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فیصلہ ہم عدالت ہم کرتے ہیں تو اس پر implement کون کرے گا اس میں enforce اس اس فیصلے کی جو enforcement ہے وہ کون کرے گا آپ نے باہر دیکھا کیا حالات ہیں لوگ دیواریں پھلانگ کر گیٹ پھلانگ کر باہر آ گئے ہیں اتنا polarized یہ محول ہے تو election کون کروائے گا ان election کے نتائج کون قبول کرے گا اور عمرتہ بندیار صاحب کا جو انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو موجود ہے ہم اپنی جو duty ہے ہماری آئینی ہم اس کو سمجھتے ہیں اور ہم نے اس کو we we did not forget that لیکن آپ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ election کون کروائے گا polarized محول ہے اس کو آپ بہتر کریں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عام آدمی اس کو سفر کر رہا ہے علی زفر صاحب نے بڑی بڑے زبردست علائل دی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان کے ساتھ آپ کے کہنے پر مذاکرات میں بھی گئے انہوں نے جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ بندوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ہم ان سے کیا مذاکرات کریں تو اٹرنی جنرل نے کہا کہ جی وہ تو جو کچھ ہوا تھا وہ تو عدالت نے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ عدالت نے کریکٹ کر دیا تو اب تو انہوں نے بتایا علی زفر نے کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے ہماری دو بندے اس کے جو میرے ساتھ تھے شاہ محمود قریشی اور فوات چودری وہ اس وقت گرفتار ہیں عدالت کا جو میسج تھا آج میں آپ کو جو بتاؤں جو میرا انیلیسس تھا اور جو میں نے ساری گفت گفت سنی کہ ٹیمپریچر کم کریں آپ اور مذاکرات کریں اور اس وقت جو ادارے ہیں ان کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے وائلنس جو ہے اگر ہم کوئی اس وقت یہ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس کو فردر ایگریویٹ کرے گا اچھا اب میری ٹیک اس میں یہ ہے کہ بندیال صاحب نے اچھا انہوں نے ایک اور سوال کے جو مقالمہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف کونسٹیوشنل جو چیزیں ہیں یا صرف جو کونسٹیوشنل ہے اس کو نہیں دیکھیں گے سپریم کورٹ جو معروضی حالات ہے ان سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا کوئی بھی چیز ہوا میں نہیں ہو سکتی بڑا انہوں نے یہ درست فیصلہ کیا علی زفر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ آئین اور قانون کو صرف دیکھیں بڑا بالکل ایکزیکٹلی جو بات کہی علی زفر صاحب نے وہ آئین اور قانون کے مطابق لیکن کسی نہ کسی صورت میں کیونکہ اس وقت آج جو صورتحال نظر آئی ہے جس طرح پیپس پارٹی مولانا فضل الرحمن اور نون لیگ اپنے حمایتیوں کو لے کے آئے ہیں اور اس وقت پورا جو وہ ایریا ہے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں اور ہزاروں لوگ ہیں جو سارے ملک کے مختلف حصوں سے لائے گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے جس وقت کمرہ عدالت میں سماعت ہو رہی تھی باہر لاؤڈ سپیکر پر جو ججز کو گالیاں نکالی جا رہی تھی جو پاکستان کی عدلیہ پر حرزہ سرائی کی جا رہی تھی وہ سب کچھ کمرہ عدالت میں بھی سنا جا رہا تھا اور یقینا جو ججز ہیں وہ بھی سن رہے تھے اپنے چیمبرز میں تو چیف صاحب نے کہا کہ یہ باہر کیا ہے تو بڑا سوال فیصلہ تو موجود ہے چودہ مئی کا کسی نے عمل درامت نہیں کیا تو عدالت کیا کرے عدالت کے پاس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈائلوگ کریں میسج کیا عدالت کا پی ٹی آئی سے انہوں نے یہ کہا ہے عمران خان صاحب کے وکیل سے کہ آپ لیڈرشپ جو ہے وہ جو ایک سٹیٹسمنشپ ہوتی ہے اس کا آپ اظہار کریں and rise above your personal likes and پھر attorney general سے بھی ایسا ہی کہا اپنے تائیں جو بھی چیف جسس صاحب نے آج کوشش ایک تو انہوں نے یہ سچ بتایا کہ ہمارے فیصلوں کی کوئی عقاد نہیں ہے اگر establishment ہمارے ساتھ نہیں ہے لا انفورسمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ انہوں نے کسی چیز پر عمل درامت نہیں کرنا ہمارے فیصلے بالکل بے اوقات ہیں اور ہمیں مزید فیصلے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک کوئی implement ہی نہیں ہو سکتا اور یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں اگر ابھی ہم کوئی فیصلہ دیں گے تو یہ اندر گھسیں گے آگ لگا دیں گے اس کو برباد کر دیں گے انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے جنہوں نے روکنا تھا اس کا مطلب یہ ہے وہ تو خود ان کے ساتھ کھڑے ہیں کسی نے ان کو روکا نہیں ہے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے طریقے فوج آئی ہوئی ہے پنڈی میں بھی اور یہاں پر بھی ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا وہاں پہ لوگ آئے اور وہاں سے نکلنا مشکل تھا بول کی ایک ہماری جو ڈی ایس این جی ہے وہ ہمارے ریپورٹر ہیں اے ڈی وہ گھیرے میں آگیا ہے جی یو آئی کے لوگوں کہ تو وہ وہاں سے نکلے میں بھی نکلا ہوں بس جس طرح سے بھی نکلے ہیں جب سماعت ختم ہوئی ہے تو پھر دفتر میں آنا تھا ظاہر ہے بات کرنی تھی بڑی خوفناک سیچویشن ہے بالکل جس طرح جنرل جہانگیر کرامت نے اس وقت وزیراعظم کا ساتھ نہیں دیا انفورچنیٹلی اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہے جو میں دیکھ کے آئے ہوں وہاں پہ محول میری یہ اسیسمنٹ ہے غلط ہو سکتی ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بالکل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ مجھے اس کے سائن وہاں پہ نظر نہیں آئے چیف جسے صاحب نے مذاکرات کا نام لیا اور پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ شو مگننیمٹی ان سے بات کر لیں کیونکہ اس طرح ہوا میں کیے گئے فیصلے جو ہیں ان کی کوئی عقاد نہیں ہے اگر کوئی امپلیمنٹ کرنے والا نہیں ہو لیکن باہر جو ہو رہا ہے وہ بالکل اس کے برقس ہو رہا ہے جو سینٹمنٹ چیف جسے صاحب نے دیا ہے وہاں پر مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اور ججز کی جو آنے جانے کی جو گیٹ ہے اس کے آگے سٹیج لگایا گیا اور مجھے منور مغل صاحب جو سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ یہاں پر کامران مرتضہ صاحب جو جی یو آئی کے سینٹر بھی ہیں اور سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں وکیل ہے یہ انہوں نے لگوایا کہ ججز کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا آج آپ اور مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسے سمرتہ بندیال ریزائن کریں اگر وہ ریزائن نہیں کرتے جب تک وہ نہیں دیتے ریزائن ہم یہاں سے نہیں جائیں گے بندیال فیصلے نامنظور اور وہاں پر جھنڈے ہیں ان کے پاس اپنی اپنی پارٹیوں کے اور وہ بسیکلی ڈنڈے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک چھوٹا تھا کپڑا ہے ان کی پارٹی پرچم ہے لیکن اس کے نیچے ایک بڑا مضبوط ڈنڈا ہے جو ایک ویپن ہے ان کا اور ٹوٹل قبضہ ہے اس وقت وہ جو کوئی یہاں پر ریڈ زون نہیں ہے کوئی سینسٹیو ایریہ نہیں ہے سب لوگ پھر رہے ہیں پولیس کہیں پہ نظر نہیں آ رہی رینجرز ہمیں کہیں آج وہ نظر نہیں آئے وہ جو سینکڑوں کی تعداد میں آئے تھے جنہوں نے عمران خان کو اٹھایا تھا بہرحال جو سپریم کورٹ کی طرف سے میسیج یہ ہے کہ اس وقت ہم جو فیصلہ آلڈی ہمارا موجود ہے فیصلے پر عمل درامت کرانے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے تو ہم کیا فیصلہ دیں تو سیاستدانوں سے کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے مذاکرات کر لیں اور کوئی اس کو ٹمپریچر کو نیچے لے آئیں تو شاید کوئی معاملہ بہتر ہو جائے دوسری جانب عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ میں اور یہ جو کیس ہے آہ القادر جی انیورسٹی کا اس میں بوری زمانت ان کی تو آہ وہاں پر وہ پیش ہوئے ہیں عمران خان عدالتوں میں جا رہے ہیں کیسز بہت زیادہ ہیں اور آہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اب اس سے زیادہ میں نہیں کچھ آپ سے کہنا چاہتا آہ وقلہ عوام عمران خان دوسرے لوگ یہ فیصلہ کر لیں جو مین سٹیم پر جو کیمپین چل رہی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ٹرائی کریں گے آہ ان پر ٹرائل کریں گے ان پر دہشتگردی کے الزام میں سرسری سماعت کی عدالت میں مقدمہ لگے گا ان کو سسٹم سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں انشاءاللہ سٹے ٹیون ٹو اس ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ نگے پانے